بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو قیامت کی ایک نئی نشانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے آج کل یہی حال ہے اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تم ضرور مسجدوں کو جہود و نصارہ کی طرح سجا ہوگے دل کو منتشر کرنے والے رنگا رنگ، رنگ برنگ کے ٹائل، جاڑ، فنوس، ہانڈیاں، دل فرید فرش اور بیش بھاپردے اور دوسری زیب و زینت اور عرائش و راحت کی چیزیں مسجدوں میں مجود ہیں اور دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے لاوہ مسجدوں کو مکفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکلداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں جو نمازی ہیں وہ مسجد میں دنیا کی باتوں میں مشکول رہتے ہیں مسجدوں میں نہ خشوع والی نمازیں ہیں نہ تعلیمی ہلکیں ہیں نہ دینی مشورے ہیں نہ ذکر و تلاوت سے آباد ہیں حالانکہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفاء راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشروع کا مرکز تھیں کنزال العمال کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے بہیکی کی روایت میں ہے کہ جو شویب العیمان میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو دوستو یہ نشانی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے شکریہ دوستو